موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم نے آپ کے لئے پیری بائٹس جو ہیں وہ بنائی ہیں بہت ہی کرنچی اور بہت ریچ ڈیسٹ ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت پرفیکٹ بنے گی ہم نے یہ بنائی ہے آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ بہترین اس کا ٹیسٹ بھی ہے اور اس کی لک بھی ہے آپ نے اس کو بڑے ہوتلوں پر ضرور کھایا ہوگا تو یہ وہی ریسٹورنٹ سٹائل والی ہے مکمل ریسیپی ہے اس میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے اگر آپ نے اس کو پہلے ٹرائی کیا ہوا ہے تو آپ اس کو گھر پر بنا کر بلکل ریسٹورنٹ والا جو ضائقہ ہے اور سٹائل ہے وہ آپ انشاءاللہ اسے حاصل کر لیں گے یہ ساتھ ہم نے اس کے بنائے ہیں فنگر یہ بھی پیٹی کے ہیں زنگر پیٹی کے چکن کے ہیں یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ٹوماتو کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے پیری بائٹس کو کس طرح سے بنانا ہے آئیں ہماری ویڈیو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک بین لیا ہے اس میں ہم نے صرف ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ ہم نے گھی کا شامل کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑے سے مسالے جو ہیں وہ شامل کریں گے یہ اس کی فیلنگ بن رہی ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے بھر کے جو ہے وہ نمکہ لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں چاڑ مسالہ پاؤڈر شامل کریں گے بھونہ ہوا کوٹہ ہوا زیرہ پاؤڈر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ اور سفید مرچ پاؤڈر بھی ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے اب اس کو ہم پھوڑا سا جو ہے وہ فرائی کریں گے ہلکا سا زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا بلکل یہ دیکھیں اگر آپ کو میں دکھا سکوں فلیم ہمارا بلکل انڈ پر ہے ہلکا سا فلیم ہم نے اس کو کر کے اس کو ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے مکس کر لیں اس کو اچھے سے جب اس کی خشبو جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائے اسی وقت آپ نے اس کا فلیم جو ہے وہ آف کر دینا ہے یہ دیکھیں ہلکی سی کڑکلاہٹ شروع ہو گئی ہے اب اس کا ہم فلیم جو ہے آف کریں گے آف کرنے سے پہلے ہم اس میں چیز جو ہے آپ کے پاس جو بھی چیز ہو وہ آپ اس میں ڈال لیں موڈیلہ یا چٹر اب اس کو ہم فلیم جو ہے آف کر دیں اب اس کو ہم ہرکا سا فرائی کریں گے دوبارہ سے فلیم ہم نے آف کر دیا ہے اب اس میں ہم تین چار چمچ جو ہے وہ پانی شامل کریں گے تو اس کو مکس کریں گے اب یہ ہم نے چار سلائس جو ہیں وہ لیے ہیں اس کی سائڈیں جو ہے براؤن والا حصہ وہ ہم نے کاٹ لیا اب اس کو ہم اس میں ڈال کر اچھے سے اس کو امیزہ بنا لیں گے اس کے آپ ہاتھ کی مدد سے یا سپون کی مدد سے جس سے بھی آپ اس کا اچھا سا جو ہے وہ گاڑا سا امیزہ اس کا تیار کر لیں اگر پانی کی ضرورت آپ کو اور پیش آئے تو آپ پانی اور لے سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ دیکھیں ہم نے گاڑا سا امیزہ جو ہے وہ اس کا تیار کر لیا ہے اگر آپ کو پانی کی ضرورت میں نے بتایا تھا اور پڑے تو آپ پانی اس میں شامل کر لیں تو اب اس میں ہم جو ہے وہ مایونیز شامل کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ آپ اس میں مایونیز جو ہے وہ شامل کر لیں اس کے مسالے جو ہم نے استعمال کی ہیں آپ اگر کم یا زیادہ اس کو کرنا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں آپ صرف کالی مرچ اور نمک کا استعمال بھی کر لیں تب بھی یہ انشاءاللہ اچھا ہی بنے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے سویا سوس یہ دو کھانے کے چمچ ہم اس میں شامل کریں گے اندازے سے ڈال دیتے ہیں اور سرکہ ہے ہمارے پاس یہ ایک کھانے کا چمچ سرکہ اس میں شامل کریں گے اب اس کو دوبارہ سے ہم بہت اچھے سے میش کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے آپ ہاتھ کی مدد سے کریں کسی سپون کی مدد سے کریں جس سے بھی کریں آپ اس کو بہت اچھے سے دوبارہ سے مکس کریں یہ میزہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک سائیڈ کر دیں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں ناظرین ہم نے زنگر والی پیٹی لی ہے زنگر برگر کے اندر جو پیٹی رکھی جاتی ہے تیار شدہ یہ ہم نے بولی ہے اگر یہ آپ کو محصر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر چیسٹ کا پیس جو ہے وہ لے کر اس کو سینٹر میں سے دو کر کے اس کے کتلے بنا کر چڑھائی میں اس کو آپ نے ہلکا سا آئل ڈال کر پائی فان میں اس کو آپ نے گولڈن کر لینا ہے گولڈن کرنے کے بعد وہ بھی آپ کے بعد اسی شیب میں آ جائے گا تو اس کو ہم اس طرح سے برگر سلائس میں اس کو کٹیں گے اس طرح سے اگر آپ کے پاس چکر ہو تو بریسٹ والا آپ نے حصہ لینا ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح سے فنگر کی شکل میں آسانی سے کٹ لیں گے یہ تمام کٹ کر پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو مرچوں میں کس طرح سے ہم نے فل کرنا ہے یہ ناظرین دیکھیں تمام ہم نے سلائس کی شکل میں کٹ لی ہیں بریگ بریگ اسی طرح سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے اب مرچوں میں اس کو کس طرح سے فل کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ بہت زبدس قسم کی ڈش تیار ہونے والی ہے آپ واقعی کہیں گے کہ واقعی یہ لا جواب ہے یہ ناظرین دیکھیں ہم نے گرین چلی لی ہے یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں یہ بڑی بڑی لینی ہے آپ نے اس طرح سے اس کو کٹ کر اس کے بیج جو ہیں وہ ہم نے اس کی ہوگی یہ ڈش اتنی ہی دلکش نظر آئے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی اسی طرح سے بہت اچھا آئے گا تو اس کو ہم نے کیا کیا تھا کہ اس کے بیج نکال کر اس کو ہم نے سرکے والے پانی کے ساتھ دھویا تھا اور بعد میں اس کو ہم نے ٹیشو سے ساف کر لیا تھا آپ اس کو خوشک ویسے بھی کر سکتے ہیں کپڑے کی مدد سے ٹیشو کی مدد سے یا آپ اس کو تھوڑی دیر پنکے کے سامنے رکھتے ہیں تو بھی یہ خوشک ہو جائے گی تو اچھے سے اس کو خوش کر لینا ہے اب ہم اس کی فیلنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اب اس کی ہم فیلنگ جو ہے وہ کرتے ہیں سب سے پہلے ضرورت کے مطابق ہم اس میں یہ امیدہ جو ہے وہ شامل کریں گے چھوٹا سپون لے لیں آپ یا کوئی بھی چیز ایسی جس کے ساتھ آپ آسانی سے اس میں امیدہ جو ہے وہ شامل کر سکیں لیکن بھار سکیں اب ادھر سے ایک چکن کا سلائس ہم لیں گے اس طرح سے اس میں فیل کر دیں گے اس کو ہلکے ہاتھ سے دبا دیں گے دوبارہ سے دیکھیں اس طرح سے امیدہ اس میں ڈال لیں آپ جتنا آپ کا ملٹ کا سائز ہو اتنا ہی آپ چکن کا سلائس لے لیں اور اس طرح سے آپ اس میں اس کو ڈال لیں ہلکے ہاتھ سے اس کو دبا کر یہ تمام کی تمام اب اسی طرح سے اس کو فیل کر لیں گے جیتنا جیتنا دیکھیں ہم نے تمام فیل کر لی تھیں امیزے سے اور چکن کے جو سلائس تھے وہ بھی ہم نے اس میں ڈال لیا تھے اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ امیزے سے ڈال لیا ہم نے کون فلار لیا ہے اور بریڈ کرمز لیا سب سے پہلے اس کو ہم ڈے میں ڈیپ کریں گے انڈے میں ڈیپ کرنے کے بعد کون فلار لگائیں گے ہم اس کے اوپر اچھے سے آپ آپ نے اس کو کون فلار لگانا ہے اس کے بعد اس کو اس طرح سے آپ نے اچھے سے جھاڑ کر اضافی جو ہے پھر اس کو انڈا لگانا ہے انڈا لگانے کے بعد اس کو ہم بریڈ کرمز جو ہے اس کی کوٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تمام جو ہے وہ ہم کوٹ کر کے ایک لیدہ برطن میں اس طرح سے ہم رکھتے جائیں گے یہ سنگل کوٹ ہو گئی ہے اگر آپ اس کو ڈبل کوٹ کرنا چاہیں آپ اس کو ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ صرف اس کو بریڈ کرمز کا کوٹ کرنا چاہیں فرائی ہو کر بہت اچھی لگے گی لیکن اگر آپ اس کو ڈبل کریں گے تو اس کی لک جو ہے وہ اور زیادہ اچھی آ جائے گی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل والی آ جائے گی جہاں پر یہ چار سو روپے کی تقریباً یہ چھے میلکیں جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں بہت کمائی کا ذریعہ ہے یہ آپ اس کو کمیشل لیول پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سنیکس وغیرہ کی شاپ ہے آپ کی چھوٹی یا آپ کا آج کل کیبن سسٹم چل رہا ہے اور بہت سارے اس طرح کے برگر ہیں تکہ شاپ ہے اس پر بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ اس کو آسانی سے 30 40 روپے کی آپ ایک سیل کر سکتے ہیں ہم اس کو صرف بریڈ کرمز کا دوبارہ سے کوٹ کر دیں گے آپ اس کو چاہیں تو دونوں کوٹ بھی کر سکتے ہیں کون فلار کا بھی اور بریڈ کرمز کا بھی ہم صرف اس کرمز کا ایک کوٹ دوبارہ سے کرے ہوں جی تو ناظرین ہم نے پرائی فان لے لیا ہے اس میں گھی جو ہے وہ کھلا گھی ہم نے لے لیا ہے تو اس کو ہم نے کرنا ہے ڈی فرائے یہ مرشن دیکھیں آپ کہ ہم نے ڈبل کوٹ اس کو کر لیا ہے اس کی لک دیکھیں کس تنا سے آگی ہے ہم ہم گرم ہو چکا ہے تھوڑا سا پہلے چیک کر لیں گے یہ بہت زیادہ گرم گھی میں یہ نہیں ڈال لیں ون بائی ون آپ اس کو اس میں ڈال دیں اور ایک دفعہ میں بہت ساری آپ نے مرشن جو وہ بھی نہیں ڈال درمیانی آنچ پر فرائی کریں گے آپ نے آنچ کا بہت خیار رکھنا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس مرش کی سکین ذرا موٹی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے سوفٹ ہونے کے لئے اندر سے یہ سوفٹ اور جوسی ہو جائے گی اور آپ کی انشاءاللہ وہ طریف کیے بغیر نہیں رہیں گے یہ دیکھیں ناظرین ڈبل کوٹنگ اور سنگل کوٹنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈبل کوٹنگ کا ریزلٹ کیا ہے اور سنگل کوٹنگ کا ریزلٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو مرچ ہے یہ ہے ڈبل کوٹنگ کی اس کا ریزلٹ چیک کریں اور یہ ہمارے پاس مرچ جو سنگل کوٹنگ کی اس کو میں یہ لیکھ ہوں یہ سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ جو مرچ ہے یہ سنگل کوٹنگ کی ہے اور یہ والی یہ بھی سنگل کوٹنگ کی ہے تو یہ تھوڑا سا فرق رہ جائے گا آپ جس طرح پسند کریں آپ اس کو بنا لیں اگر آپ کمرشل لیول کی بنانا چاہتے ہیں سیل کے لیے تو آپ اس کو دبل کوٹنگ کریں اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو سنگل بھی بہت اچھا ذائقہ بھی دے گی کرنچی بھی بنے گی جی دن دیکھیں تمام ہم نے فرائی کر لی ہے لوکس کی دیکھیں آپ بہت اچھی آئی ہے یہ سنگل کوٹنگ والی اور پہلے آپ کو دکھائی ڈبل کوٹنگ والی یہ پیٹی کا چکن تھا ہمارے پاس بچ گیا تھا ہم نے اس کو بھی سمپل فرائی کر لیا اگر بچے آپ کے کھانا ساتھ کھا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ بھی کھائیں گے اس کو ٹوماتو کیچپ کے ساتھ تو بہت اچھا ہوگا بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے اب ہم اس کو سرف کر دیں جی تو ناظرین یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر ساتھ کھائیں انشاءاللہ بہت ہی لطف اندوز آپ ہوں گے اس سے اور بہت ہی اس کا بہترین قسم کا ذائقہ ہے اس کو آپ نے جس طرح سے ہم نے اس کو بنایا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے فالو کر کے آپ نے بنانا ہے اس کی کوٹنگ کا اس کی فیلنگ کا بہت دھیان رکھ ہے اگر آپ مسالہ بغیرہ کم استعمال کرتے ہیں تو میں نے آپ شروع میں بتایا تھا کہ آپ صرف کالی مرچ اور نمک کا استعمال بھی کر کے اس کو بنا سکتے ہیں اس کا لیکن بہت ہی ریت جو ذائقہ ہے وہ آپ ان تمام مسالوں سے تھوڑے مقدار میں ڈال لیں تو آپ اس حاصل کر سکیں گے بہت کرنچی ہے اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا